چین کی گھسپیٹ پر تائیوان کی بھی جوابی کاریوائی تائیوان سٹیٹ اور تائی تنگ میں سودیشی فائٹر اور میراز بھیجے جکشن پشم شیطر میں ہوئی ہے زیادہ تر گھسپیٹ کی گھٹنا ہے کچھ چینی ائرکرافٹ نے جکشن پر میں بھی گھسپیٹ کی ہے لیبرٹی ٹائمز کے ریپورٹ میں یہ خلاصہ ہوا ہے تو یہ لگاتار گھسپیٹ کی کوشش اور نئے خلاصے ہوئے ہیں لیبرٹی ٹائمز کے ریپورٹ میں یہ خلاصہ ہوا ہے ائرکرافٹ جو کچھ چینی ائرکرافٹ ہیں انہوں نے گھسپیٹ کرنے کی کوشش کی ہے چین کے خطرناک ارادے ہیں تائیوان کی بھی تیاری ادھر پوری ہے ہمیشہ سے چین یہ چاہتا ہے قبضہ کرنا لیکن تائیوان ٹک کر دینے کے لیے تیار ہے آپ کو بتاتے ہیں ائرکرافٹ بومبر الیکٹرونک وارفئر پلین آوکس سسٹم گھسپیٹ میں شامل ہے ان چیزوں سے چین لگاتار گھسپیٹ کرتا ہے تائیوان کے ائر سپیس میں جواب میں تائیوان نے ائرکرافٹ بھیجے ریڈیو وارننگ دی اور ائر دیفنس مسائل سسٹم بھی تینات کر دیے ہیں جواب دینے کے لیے تائیوان کے ایڈیز کے جکشن پشمی کونے سے ہو کر گجرے چائنیز ائرکرافٹ اب آپ کو بتاتے ہیں ایڈیز کیا ہے ایڈیز وہ جگہ ہے جہاں کسی دیش کا ائر ٹرافک کنٹرولر دوسرے دیش کے ویمان سے پہچان بتانے کو کہتا ہے اس مہینے چین اب تک تائیوانی سیما میں اڑ سٹھ ائرکرافٹ بھیج چکا ہے اڑ سٹھ ائرکرافٹ بھیج چکا ہے اس مہینے اور دوہزار بیس سے تائیوان پر گری زون رڈنیتی کا پریوک کر رہا ہے چین لگاتار یہ کرتا رہا ہے ویرودھی سے لڑے بنا اس پر دباؤ بنا کر ہرانے کی رڈنیتی کو گری زون رڈنیتی کہتے ہیں اور اس طرح سے یہ گری زون رڈنیتی لگاتار کرتا رہتا ہے چین اور تائیوان پر ہمیشہ سے اسے قبضے کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے تائیوان کو لے کر کے لگاتار شرچہ ہو رہی ہے کیا اب چین نے اپنی فل پروف پلاننگ تیار کر لی ہے تائیوان پر اٹیک کرنے کی بیچ بیچ میں ایسی کئی خبریں سامنے آئی جس میں تائیوان کے ائر سپیس میں چین کی ایکٹیویٹی بھی دیکھنے کو ملی انشو جی میرا سوال آپ سے ہے کہ کواڈ کی جب یہ میٹنگ ہوگی جس میں بھارت شامل ہے جپان ہے امریکہ ہے کیا کوئی بڑا نرنے تائیوان کو لے کر کے بھی ہو سکتا ہے کیا کہ چین جس طریقے سے اپنی لگاتار ایکٹیویٹی بڑھا رہا ہے تائیوان پر حملے کی امریکہ لگاتار سپورٹ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہم تائیوان کے ساتھ کھڑے ہیں چین اگر اس پر حملہ کرے گا تو پوری مدد دی جائے گی کیا امریکہ اس بارے میں بات کر سکتا ہے کواڈ کی میٹنگ میں بھارت سے مدد مانگ سکتا ہے بلکل اس پرکار کی باتچیت ہو سکتی ہے کیونکہ افغانستان میں بیتے اگست جو کچھ بھی ہوا اور اب جو کچھ بھی یوکرین میں ہو رہا ہے اس کو دیکھ کر کے چین ایک ایک افنسیو ریالیسٹ دیش ہے ایک اکرامک دیش ہے ایک وستاروادی دیش ہے ایک شڑی انترکاری دیش ہے مجھے کہنے میں گریز نہیں ہے تو کواڈ جو ہے کواڈی لیٹر سیکیورٹی ڈائلوگ اس کے جو سدہ سے دیش ہیں اور ہم سبھی ایکسپرٹس کئی مہینوں سے اس بات کی آشن کا جتا رہے تھے کہ تائیوان چین کا سب سے پہلا سوفٹ تارگیٹ ہوگا اور اب ہم یہ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور کواڈ کی پچھلی بیٹکو میں بھی پچھلی جو میٹنگز ہوئی ہیں اس میں بھی ساجہ یدھا بھیاسوں کی ٹیکنیکل ٹرانسفر کی ٹیکنیکل ٹرانسفر کی اس طرح کی تمام باتیں ہوئی ہیں مالابار یدھا بھیاس تو بھارت میں کیا ہی گیا لیکن اگر ایک لائن میں میں آپ سے پوچھوں کی کواڈ کی لیمٹیشنز چائنہ کے کانٹیکس میں کہاں تک ہے دیکھئے سب سے پہلے تو یہ سارے دیش جو کواڈ کے سدہ سے ہیں یہ ریسپونڈ کر رہے ہیں یہ ریاکٹ کر رہے ہیں جو کچھ بھی چین کرتا ہے ٹھیک ہے تو ایک قدم آگے ہمیشہ چین کا رہتا ہے جو بھی آفنسر ہوتا ہے اس کا ایک قدم ہمیشہ سب سے آگے رہتا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے حساب سے ہی کواڈ ریاکٹ کرتا ہے چین کیا کرے گا اس کو دیکھتے ہوئے کر شکرواد شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار